خبروں کا رائے پور سے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں کہ نکائے چناؤں اور پنچائے چناؤں ایک ساتھ کرائے جا سکتے ہیں اور تری ستر یہ پنچائے چناؤں ایک ساتھ چناؤں پر ڈپلیسی امروڈ صاحب کا بیان بھی آیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ چناؤں پر سرکار جنتہ سے رائے لے رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں سمیتی کانونی پرابدھان کی جانج ریپورڈ دے گی دیش میں ون نیشن ون الیکشن کی چرچہ ہو رہی ہے اور اس پوری جانکاری میں آپ کو بتا دیں کہ یہ تری ستر یہ پنچائے چناؤں اور نکائے چناؤں ایک ساتھ کروائے جا سکتے ہیں اور ان چناؤں میں ڈپٹی سی امروڈ صاحب کا اس کو لے کر بیان آیا ان کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ چناؤں پر سرکار جنتہ کی رائے لے رہی ہے دیکھیں آج ایک طرف جہاں دیش میں ون نیشن ون الیکشن کی چرچہ ہو رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج لوگ اپنی رائے رکھیں گے اور سرکار بھی اس دیسہ میں سوچ رہی ہے دونوں طرح کے نکائوں کے چناؤں کے سنچالن کے لیے دونوں کے انگلنگ نیم بنے ہوئے ہیں ان سب پر وچار کر کے ایک سنبھاؤنا کیسے بن سکتی ہے لوگوں کے ابھیمت کیا ہے کانونی پراؤدھان کیا ہے اس سب باتوں پر وچار کرنے کے لیے ایک سبیتی کا گھٹن کیا ہے جو لوگوں سے سجھاؤ بھی لے رہی ہے اور کانونی پراؤدھان کا بھی لوکن کر کے اس پر اپنا ریپورٹ دیں گے اس کے حساب سے سرکار آگے بڑھے گی مکہ منتری کا آپ بیان سن رہے تھے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس پر وچار کیا جا رہا ہے اور چونکہ پورے تیش میں ایک چناؤ ایک راشتر کی نیتی پر وچار ہو رہا ہے اور جلد ہی اس پر پوری طرح سے مہر بھی لگ جائے گی برحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پراؤدھان کی جانچ رپورٹ دی جائے گی اس کے انصار کیا نرنے آگے لیا جاتا ہے لیکن فیلحال جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ مل رہی ہے کہ ایک ساتھ نکائے اور پنچائت کے چناؤ کروائے جا سکتے ہیں اور ان چناؤوں کو لے کر مکہ منتری کی پرتیقریہ بھی سامنے آئی ہے اور سمیتی کانونی پراؤدھان کی جانچ رکر کیر پورٹ اس کی سوپے گی اور اس کے علاوہ ایک ساتھ چناؤوں کو لے کر جو چرچہ چل رہی ہے وہ چناؤ کب تک ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ اس کی تیاریاں چلے اس پر بات کریں گے آکاش شکلہ ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ آکاش کیا ڈیٹیلز مل پار ہی ہیں نکائے اور پنچائت چناؤوں کو ایک ساتھ کرائے جانے کے بشے میں جی بالکل آگامی سمیہ میں پنچائت چناؤں اور نکائے چناؤں آنے والے ہیں تو ڈیپٹی سیم ارون ساو نے اس پر بیان دیا ہے کہ اس پر ویچار چل رہا ہے کہ دونوں چناؤں جو ہے ایک ساتھ کیا جائے اس کے لئے ایک سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے جو اپنی رائے رکھیں گے اور سرکار پھر اس دیسہ میں ویچار کرے گی یہ ریپورٹ دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ہے پرٹیکچ پرانالی سے جو ہے مہا پور چننے کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ پورورتی سرکار میں جو نیموں میں فیر بدل کیے تھے اس سے اپرٹیکچ طور پر جو ہے مہا پور کا چین ہو رہا تھا تو ایسے میں سیدھے طور پر اپرٹیکچ پرانالی سے مہا پور کا چناؤں کرانے پر بھی جلد ہی نرنے لیا جا سکتا ہے آکاش اور اپ مکہ منتری کا بھی کہنا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کی طرح فرافش بڑھ رہا ہے اور ریپورٹ سبمیٹ ہونے کے بعد اب دیکھنا ہی ہوگا اس کے لئے کیا کچھ آپچارکتہ ہیں باقی رہ گئی ہیں جی بلکل بھاچپا میں ایک چرچہ ہمیسا رہی ہے اور بیچ بیچ میں بیان آتے رہے ہیں ون نیشن ون الیکشن اس کے کئی سا کراتمک پرنام کی بات بھاچپا کہتی رہی ہے کہ ایک پرکریا کے تک چناؤں کرانے سے جو ہے آرثی بھار ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ویوستہ بھی سوچارو روپ سے چلتی ہے تو یہاں اتھانی طور پر جو نکایر پنچائے چناؤں ہے تو ایسے میں اس دیسہ میں بھی پریاد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو چناؤں ہے وہ ایک ساتھ کرائے اس کا پرنام بہتر ہوگا اسی کے ریپورٹ جو ہے سونپی جائے گی سمیتی گٹھت کیا گیا ہے ڈپٹیشیم ارون سو نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے یہ بات چاہی ہے جی تو وہیں کانگریس کے آر اوپوں پر بی جی پی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ جس پارٹی میں لابنگ جیسا کوئی شبد نہیں ہوتا جس کارکرٹا کو جو ذمہ دی جاتی ہے وہ اسے بخوبی نباتا ہے نئی سرکار بنے آٹھ مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک جلوں کی طربار کسی بھی منتری کو نہیں دی گئے اس کا کارنی ایک بہت بڑا یہ ہے کہ اب اس سرکار میں سندیا جی کیا بھی حسچے پھے کیلاز بجی برگی جی کا بھی ہے کیندری منتری جو اب راج کے منتری بنا دی گئے ہیں پہلات پٹیلی اور بھی کئی سانسط تھے جو اب منتری یا ویڈھائک بن گئے ہیں ان کا بھی حسچے پھے تو وہ چارے سا ہمارا قد بیسی گھٹ گیا تو ہم کو جلہ ہے وہ بڑا مل جائے کیونکہ کئی سو مکمنتی بننے کے خواب پا لیتے وہ پورا ہو نہیں پایا تو اب کوئی اندور جلہ چاہتا ہے کوئی گوالیر چاہتا ہے کوئی ملائیدار جلے ہیں کوئی دھار چاہتا ہے تو یہ کاران ہے کہ اب تک ان کے جلوں کے پربار نہیں بٹ پائیں لیکن اس سمیں پس رہی ہے بچاری عام جنتہ کیونکہ یہ منتریوں کے پربار نہیں بٹے ہیں تو یا تو اپنے برہان سوا چھیت میں رہتے ہیں یا منترالہ اور بھوپال میں آگے کھڑسی توڑتے ہیں جنتہ کے بھی جاتے نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں اس طرح کا کچھ نہیں چلتا کوئی لوبینگ شب دی بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں ہوتا ہے نیترہ تو جو تائے کرتا ہے مکہ منتری جی کا وچھنے چاہتی کار ہے تائے کرتا ہے اور اس کو لے کے کوئی لوبینگ یا کوئی اچھا سے کوئی منتری اس طرح کی اچھا ویاکت نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا ویدان سوا چناؤں میں بھی کئی بڑے بڑے قددہ ورن نیتاؤں کو سانسب تھے کینڈری منتری تھے ویدھائک کا ٹکٹ دے دی گا کسی نے بھی کچھ بولا کہ سب چناؤں رو لندے کو تیار ہوئے کانگریس میں آپ نے دیکھا کہ سب جیتو پٹواری سے لے کہ کمالنا جی سب چناؤں رو لندے سے بھگ گئے تو یہی ہے لوگ سبہ چناؤں میں بھی جس کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا اور چناؤں رو لندہ کوئی پارٹی کا آدیش کو سبھی سروپری مانتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور بڑھتے آگے اگلی بڑی خبر کھنڈوا سے جان نرمدہ جی میں ڈوبی دو ناو اور ناویکوں نے تیار کر اپنی کسی طرح سے جان بچالی نرمدہ جی میں اوپان کی شلطے ناو ڈوب گئی اونکارشور گھاٹ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے نرمدہ جی جو کی اونکارشور دھام کے نزدیک سے بہتی ہیں اور وہاں پر یہ بھٹنا ہوئی ہے اونکارشور گھاٹ پر نرمدہ ندی میں دو ناو دوبی ہیں اور آپ کو بتا دیں جو ناویک تھے جو ناو چلا رہے تھے وہ بال بال بچے ہیں اور تیار کر کسی طرح سے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے نرمدہ جی میں جو جلستر ہے وہ اس وقت تفان پر ہے اور کافی زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے یہ ناو دوبی حالانکہ راحت کی بات کی رہی کہ جو ناویک تھے اس وقت تو اس ناو میں سوار بے سبھی سرکشت بچ گئے اور ناو میں پانی آ جانے کے بعد یہ ناو دوب گئی تھی اور ایکسکلوسیف تصفیریں ہم آپ کو دکھا یہ دیکھیں کس طرح سے یہ پوری ناو دوب رہی ہے اور ناو دوبنے کا یہ پورا معاملہ کھنڈوہ سے سامنے آیا ہے دو ناو ایک نہیں بلکہ دو ناو یہاں پر ڈوبی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ناو چلا رہے ناوک تھے وہ تیر کر ندی کو پار کرنے میں کامیاب رہے اور کافی لمبا انہیں راستہ تیہ کرنا پڑا تیرنے میں اور یہ دیکھیں دو ناو ایک ساتھ ڈوب گئیں اور اس وقت گھاٹوں پر جو پانی ہے وہ اپنے پورے اوفان پر ہے اور ایسے میں ندی میں ناو میں جانے سے یا کسی بھی طرح سے ندی میں پرویش کرنے سے بچیں چونکہ اس وقت جو بارش کا جو مونسون کا اثر ہے وہ ندیوں پر پوری طرح سے صاف دکھائی دے رہا ہے اور بھاری بارش کا اثر اس وقت ندی کے جلستر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اس وقت اثر پڑھ رہا ہے اس پر اور ابھی کی جو جو جتی ہے وہ یہ کی ندی پورے اوفان پر ہے اور دو ناو اس میں سما گئیں اور ناو جو پوری طرح سے جلمگن ہو گئیں جبکہ ناوی کو نے تیر کر اپنی جان بچائے اور شتربور کے جٹا شنکر دھام میں موسلا دھار بارش سے پورا مندر جلمگن ہو گیا اور چاروں طرف سے پانی آتا ہوا نظر آیا جھرنے سے نکلنے والا پانی دیکھتے ہی بن رہا ہے اور شیو بھکتوں نے اس پرکرتی کے نظارے کا آنند بھی لیا بارش کے وجہ سے جٹا شنکر دھام میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ شیو جٹا شنکر دھام سے تصویر ہیں جو کہ ہر مونسون ہر برسات کے سمائے اسی طرح سے جھرنے جیسے یہاں پر انبوتی ہوتی ہے اور دیکھیں یہ راستہ ہے جہاں سے شدھالو درشن کرنے کے لئے آتے ہیں وہاں سے پوری جلدھارہ وہہ رہی ہے اور اس دھارہ میں جو پانی ہے وہ جھرنے جیسا گرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے اور جٹا شنکر دھام جہاں پر اب لوگ بھگوان بھولینات کے تو درشن کر ہی رہی ہیں ساتھ کی ایک یہ ماں گنگا کا ہی افتار کہا جا سکتا ہے اور ماں گنگا کی اس دھارہ کا بھی درشن لوگ کر رہی ہیں اور مرینہ کو گنج رامپور گاؤں کا آنگنواری کی اندر کبھی بھی گر سکتا ہے دراصل یہ بارش کے موسم میں آنگنواری کی اندر کی چھت تپک رہی ہے حالات یہ ہو چلیں کہ بھون گرنے کے در سے بچے کیندر کے پاس پیڑ کے نیچے بیٹھنے کو مجبور ہیں اور آنگنواری کارے کرتاؤں کی مانے تو اس کی کئی بار شکایت کی گئے لیکن زمدار لاپرواہ بنے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہ تو بھون کی مرمت کرائی گئی ہے اور نہ ہی دوسرا بھون بنانے کی طرف کوئی کاروائی ہوئی ہے اور بھوپال سے خبر جہاں سنگ کارے کی سرکشہ اب ہٹا دی گئی ہے ای ٹو میں سنگ کا سمیدھا کاریال ہے اور کشتری پتہ دھی کاری بھی یہاں پر آکر رکھتے ہیں پندرہ سال سے سرکشہ ملی ہوئی تھی اب ہٹا لی گئی ہے ای پی ای سی ای 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 سی ملی ہوئی تھی اور کاریالے کے سامنے اوست آئی ٹینٹ بھی لگا ہوا تھا اور سنگ کی سہمتی سے یہ سرکشہ ہٹا گئی ہے پلے ستروں کے حوالے سے جانکاری ملی ہے وہ پلیس کرمی پہ تینات رہتے تھے اب یہ سرکشہ ورشتہ ہٹا لی گئی حالان کی پلیس کے ادھکاری وں ورشتہ کو ہٹانا پڑا ہے اور بڑی خبر آ رہی ہے پیرس اولمپک کے میدان سے جہاں ایک بار پھر سے بھارت کے خلالی نیرچ چوپڑا نے تہاس رچہ اور نیرچ نے جیولن تھو کے فائنل مقابلے میں سلور میڈل جیتا اس جیت کے ساتھ دیش کو پیرس موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر بدھائی دی ہے اور اس جیت کے ساتھ نیرچ چوپڑا کے نام لگا تار دو اولمپک میڈل جیتنے کا بھی کتاب آگیا ہے اور جیولن کے فائنل مقابلے میں 92.97 میٹر بھارہ پھینک پاکستان کے ارشت 89.45 میٹر بھارہ پھینک سلور میڈل بھارت کی جھولی میں نیرچ چوپڑا لے کر آئے نہیں بلکل دیکھو کنٹری کے لیے جب بھی میڈل جیتتے ہیں اس کی خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہی ہے کی پرسنل میڈل کی بات الگ ہے لیکن اب ٹائم ہے ایمپرویمنٹ کرنے کا تھرو میں بھی اور جو بھی کچھ انجری بغیر ہے جو چل رہی ہیں ان پر ابھی کام کرنا ہے اور جو کمیاں ہے ان کو صدھار رہیں گے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے چھوڑے سے چھوک جاتے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں یہ سائن ہے کہ ایسے ہی اور زیادہ میڈل بڑھیں گے ہمارے اور ایک شوڑے سے بریک کے لئے جل لٹتے ہیں